میرے پیارے عزیز دوستو آج کا وظیفہ جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے جو کسی سخت مصیبت میں چل رہے ہیں اب مصیبت تو مصیبت ہی ہوا کرتی ہے چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو تو اگر آپ کسی پریشانی میں کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اور جس سے کہ کوئی بھی کام آپ کو نہ آ رہا ہو یہاں تک کہ دنیا بھی کوئی بھی کام سیدھا نہ ہو رہا ہو ہر کام میں آپ بھستے چلے جا رہے ہو اور ہر کام آپ سے بگڑتا چلا جا رہا ہو کوئی کام آپ کا نہ بن رہا ہو کسی بھی اعتبار سے جو کہ جائز کام ہیں تو آئیے مصیبت ہوا ہر طرف سے مصیبت ہونے گھر ڈالا ہے تو ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ پانچ وقت کے آپ نماز کی پابندی کریں اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں اب ساتھ ہی ساتھ آپ کو کرنا کیا ہے کہ چاہے کتنی ہی بڑی پریشانی کیوں نہ ہو کتنی ہی بڑی مصیبت میں آپ کیوں نہ مبتلا ہوں اور کتنی ہی آپ کی کام کیوں نہ بگڑ رہی ہوں صرف آپ کو یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تبارک وطالعہ بہت جلدی چند دنوں میں آپ کی مصیبت دور ہو جائے گی عمل یہ ہے کہ نادِ علی بعد نمازِ فجر یعنی فجر کی نماز کے بعد اور رات کو عشاہ کی نماز کے بعد سمجھ رہے ہیں ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ اور عشاہ کی نماز کے بعد ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کو پڑھ کر کے آپ کو دعا کرنا ہے دعا یہی کرنا ہے پروردگار میں اس مصیبت میں چلہ ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں امام حسن حسین کے صدقے میں مولا علی مشکل کشاہ کے صدقے میں اس مصیبت سے نجات اتا فرما اس مصیبت سے چھٹکارہ دے تو اس طرح سے آپ کو دعا کرنا ہے پانچ وقت کے نماز کی پابندی کرنا ہے انشاءاللہ تبارک وطالعہ چند ہی دنوں میں آپ اپنی مصیبت سے نکل جائیں گے اور آپ کے جو کام بگڑ چکے ہیں وہ سارے کے سارے کام آپ کے بن جائیں گے تو اس سے عمل کو آپ کیجئے گا اور پریشانیوں سے مصیبتوں سے چھٹکارہ پائیے گا